بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے انکل پان ہاؤس ہے اور یہاں پر میٹھا پان بہت اچھا بنتا ہے جب کبھی نازعباد نمبر ایک آئے تو انکل پان ہاؤس پر ضرور تشریف لائے اور ان سے ایک میٹھا پان ضرور کھائے اپنی ویڈیو کو آگے کے طرف لے کے چلتے ہیں اور آگے کا سفر کرتے ہیں نازعباد ایک نمبر پر مختلف پارٹیوں کے بینر اور جھنڈے عویضہ ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نازعباد نمبر ایک کا علاقہ ہے ہمارے بہت سے دوستوں نے ہم سے گزارچ کی تھی کہ الیکشنوں کے دران نازعباد نمبر ایک کی تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگا کریں کیا کیا ہو رہا ہے کتنی رونکیں ہیں الیکشن کے سلسلے میں تو اسی سلسلے میں ہم نے سوچا کہ آپ کو ایک گلوگ بنا کی دکھائے جائے نازعباد نمبر ایک کا اب یہاں سے ہم مختلف گلیوں کے چکر لگائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کے مختلف قسم کی پارٹیوں کا جیسے میں نے ذکر کیا بینر وغیرہ لگے میں ہیں لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہے جس طرح آج سے پہلے الیکشنوں میں لگے ہوتے تھے لیکن اب نورملی الیکشن کیمپین چلے یہ مختلف پارٹیوں کی یہ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں نازعباد پوسٹ آفیس کے پاس اور یہ ایم وائی پلازا ہے سامنے میرے الٹے ہاتھ پہ یہاں سے ہم تھوڑا سیدھا راستے پہ جائیں گے یہ ابھی بینگ کی برانچ نازعباد ایک نمبر کی اور یہاں سے آگے بڑھتے ہیں رائٹ سائیڈ پر پوسٹ آفیس کا پورا ایریا چل رہا ہے اور آگے یہ الٹے ہاتھ پر یہ پورا ایم وائی پلازا ہے آگے کی طرف چاولہ مارکٹ کپڑے کی جو کہ کافی مشہور ہے نازعباد کی کپڑا مارکٹ اور یہاں پر بھی جھنڈے وغیرہ مختلف پارٹیوں کے لگے ہوئے ہیں اچھا اس میں ہمیں کہیں پر کوئی کیم وغیرہ جیسے پچھلی دفعہ پچھلے سالوں میں جب الیکشن ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے کیم وغیرہ لگے ہوئے ہوتے تھے اور مختلف پارٹیوں کے گانے وغیرہ چل رہے ہوتے تھے وہ صورتحال ابھی ہم یہاں پر نہیں دیکھ رہے ہیں بچھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہیں پوسٹر وغیرہ یہ آویزہ ہیں یہاں سے ہم سیدھے آت پر ٹرن کریں گے لوگ کوٹل پر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں شام کا ٹائم ہے اور کراچی کے دیگر علاقوں میں اسی طریقے سے ہوتلوں پر رش رہتا ہے سیدھے یہاں سے اب ہم الہسن چوک پہنچیں گے جو کہ کافی مشہور چوک ہے نازعباد نمبر ایک کی یہ رائٹ سائٹ پر کچھرا گنڈی ہے اور اس سیدھے ہاتھ پر سی ایریا پڑ جاتا ہے نازعباد کا یہ مسافر ہوتل کافی مشہور یہاں پر بھی لوگ چائے پینے میں مصروف تھوڑا اور آگی کی طرف چلتے ہیں زیادہ کر یہاں پر فوڈ کی شاپیں وغیرہ موجود ہیں آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوڈ سٹریٹ بن چکی ہے یہ الہسن چوک اور یہاں پر پہلا کیم ہم نے دیکھا ہے جماعت اسلامی کا جہاں پر لگاوا ہے باقی دیگر پارٹیوں کی کیم ہم نے ابھی اس طرح نہیں دیکھے ہو سکتا ہے ایک دو دن پہلے کیم لگنا چورو جائیں گے تاکہ ووٹر لسٹ وغیرہ ریکال کے پولنگ بوت وغیرہ بتاتے ہیں لوگ مختلف پارٹیوں کے کہ آپ کا اس بوت پر پڑا ہے اس سینٹر ہے یہ سینٹر ہے فلا وغیرہ یہ ساری چیزیں گائٹ کی جاتی ہیں اپنے ووٹروں کو اور یہ بلوک آگیا ہے نادباد کا ونجے بلوک یہاں سے سیدھا جائیں گے اور الٹے آت پر تن لے کے جھانگر آباد اور پھر ہم اپنے منزل کی طرف روا ہوں گے یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ الیکشن کے دوران نادباد کی صورتحال سے آگا کریں ایک نمبر کی تو آج ہم نے یہ بلوک بنایا ہے آپ لوگ کے لیے ہر پارٹی کے جھنڈے عویضہ ہیں چاہے وہ بینروں کی صورت میں ہو یا سٹیکر پوسٹر وغیرہ جو بنے ہوئے ہوتے وہ ہوں ہر جگہ لگے میں ہر گلی میں تقریبا اب یہاں سے ہم ٹل لیں گے الٹے ہاتھ پہ اور سیدھا جہانگر آباد کے روڈ سے نکل کے مین روڈ پر آ جائیں گے یہ میرے الٹے ہاتھ پر یہ مدینہ مسزد ہے نادباد کی ایک اور بڑی مسزد جو کہ حالیت انہوں میں اس کی تعمیرات مزید کی گئی ہے اس کو آگے بڑھایا گیا ہے یعنی برابر کا پلوٹ لینے کے بعد مزید اس مزید کو بڑھا کیا گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے اوپر سارا کبار وغیرہ موجود ہے اور کیم سی والے سو رہے ہیں تو یہاں سے الٹے ہاتھ پر نکلیں گے اور مین روڈ پر آنے کے بعد اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے ماشاءاللہ یہاں تو فٹ پاتھوں کے اوپر سوفے سیڈ وغیرہ سب رکھے گئے ہیں کیا بات ہے ہو 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 یہ دیکھیں یہ مین مین روڈ کے فٹ پاتھ کے اوپر یہ دیکھیں یہ کیا زبردست کام ہو رہا ہے بہت زبردست بہرحال تو دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا بلوگ نازباد نمبر ایک کا اور یہاں سے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے فی امان اللہ السلام علیکم پاکستان زندہ بات